امران خان کی سینئر انگر پسند سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات پر انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں جس میں انہوں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو بہت بڑی پیش ہوئی کی انہوں نے کہنا تھا کہ میں فیچر میں دیکھ رہا ہوں کہ کافلی پاکستان تریقہ انصاف میں شامل ہو جائے گی اور انہوں نے ساتھ ساتھ مونس الہی کی بڑی تعریف کی انہوں کا یہ کہنا تھا کہ اس تمام سیٹم میں مونس الہی نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے اور جس طرح جو ایک سو چشیاسی ار ارکان پورے کیے گئے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ لگ نہیں رہا تھا کہ ہم ایک سو چشیاسی پورے کر سکیں گے لیکن ہم نے ایک سو چشیاسی ارکان پورے کر کے دکھائے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو یہ طول نہیں دے سکتے اور جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پی ڈی ایم کا بوجھ پرداشت نہیں کر سکتی جبکہ دوسری جانب کے پی کے اسمبلی کے حوالے سے آپ کو اگاہ کرتا چلوں تو آج کے پی کے وفد کی جیمند تریقی انصاف ا امران خان سے ملاقات ہی جو کہ کل دا پوسپن ہوگی ہے اور ذرائع کے یہ بتانا ہے کہ آج رات کو کے پی کے وفد لہور پہن جائے گا اور کل چیرمت تریقی انصاف امران خان سے ایک سوسی ملاقات کریں گے اور کے پی کے اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے خاص طور پر مشابرت کی جائے گی اور کے پی کے اسمبلی کو کہ جو اسمبلی ہوگی جو تحلیل کرنے کے حوالے سے وہ اس پر بھی خاص طور پر بات کی جائے گی کہ وہ کس دن جو اسمبلی سائن کروانے کے بعد گورنر کے پی کے بھی کو بیجی جائے گی اور خاص طور پر آج جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کا بھی اجلاس جاری ہے جس میں پنجاب میں جو عملی تحلیل کی گئی ہے اس کے بعد جگران سیٹ اپ کے حوالے سے مشابرت کی جا رہی ہے اور جو تین نام جو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ڈسٹرز کرنے ہیں وہ اس کے نام پر بھی جاؤ وہ خاص طور پر بات کی جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ سینئر صحافیوں سے ان کی آج جو ملاقات ہوئی ہے تو آگے کی پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہے جو انہوں نے م دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بات بڑی ڈسٹرز کیا ہے کہ پنجاب میں جو جو عملی تحلیل کی گئی ہے اس کا ہم نے پہلے سے وعدہ کر رکھا تھا اور آج جو ہے انہوں نے وعدے کو عملی شکل دے دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا تھا کہ جس طرح ہم نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اب کے پی کے عملی تحلیل کرنے جا رہے ہیں تو اس پر بھی ہم اپنی بات پر قائم ہے اور جلد ہی ہم کے پی کے عملی تحلیل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جتنی دیگر س خبوب میں ہماری نشستے ہیں ہم وہاں سے بھی اپنے جو ممران ہیں ان کو اسطیفے وہ سطیفے دے دیں گے جبکہ توہمی اس ل constraints میں بھی ہم بہت جلد اسطیفے موجود کروا کر عبارد میں جائیں گے اور جو ہے وہ اس لینجم ملاقات کی ہمیں اپڈیٹ دے رہتے ہیں عدیق ملک بہت شکریہ آپ کا تمہ missing